اسلام علیکم اس پیرنٹس میرا آج کا لیکچر سی ایس ایس انٹرویو کے حوالے سے گائیڈ لائنز پر مشتمل ہے ایس پیشلی فار دی کینڈیٹس ہو ہیو کوالیفائیڈ سی ایس ایس ڈیٹن اگزام ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون لیکن اس کو میں نے جنرل رکھا ہے اور یہ آنے والے تمام انٹرویوز کے لیے ایک گائیڈ لائنز کے طور پر کام کرے گا یہ پرٹیکولرلی سی ایس ایس انٹرویو کے بارے میں ہے چونکہ موقع ایسا ہے کہ ریسنٹلی سی ایس ایس ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور ریٹن ریزلٹ کے انتیجہ میں اب اراؤنڈ تھری فیفٹی کینڈیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ آنے والے تمام جو بھی اس میں انٹرویوز کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں وہ یونیورسل نیچر کی ہیں پرٹیکولرلی سی ایس ایس انٹرویو کے بارے میں ہے اس کے بعد جو میں لیکچر ریکارڈ کروں گا وہ دو ہزار اکیس کے بارے میں سپیسیفک ہوں گے کہ جو کینڈیٹس سی ایس ایس ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون پاس کر چکے ہیں ان کے کون کون سے ان کو تیار کرنے چاہیے وہ میں سپیسیفک لیکچر جو ہے وہ تیار کروں گا ایک ان کے نریاز پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے سپیسیفک ڈیٹیل کے ساتھ یہ لیکچر پی ایم ایس کے انٹرویو کے لیے بھی ویلٹ ہے جو ڈیشیل آفیسز کے انٹرویوز کے لیے بھی اور اگزامز جو ہیں پنجاب پابلک سرس کمیشنز سن پابلک سرس کمیشنز یا جتنے بھی پروینشیل پابلک سرس کمیشنز ہیں ان تمام کے انٹرویوز کے بارے میں اس سے ایک آئیڈیا لیے جا سکتا ہے کہ آپ کو کن کے نریاز پے کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیون یہ انڈین سیول سروس کے جو از فیرنٹس ہیں ان کو بھی اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس کے جو سیکنس آف پریزنٹیشن ہے اس میں میں اس کو مختلف آہ 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 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ابھیرنس سیلف انیلیسز ہو بیس رائٹنگ رائٹنگ آرٹو بائیگرافی کمانڈ آن انگلش سپیکنگ ہوریزنٹل ورٹیکل ایکسپلینیشن تنورتیشنل ایبیلیٹی کے بارے میں بات کی ہے ہاوٹو انٹرڈیوز یورسیلف ڈگری قویسٹنز اپشنل سبجیکٹ پریویس جاب ایکسپیرینس قویسٹن سرویس گروپ پریفرنس قویسٹن جنرل نالیج ٹوکن قویسٹن جو ہوتے ہیں اوپینین قویسٹن گلوبل افیرز نیشنل ایشوز اکانومی قویسٹنز فیزیکل فیٹرز آف پاکستان اینڈ ڈی ورلڈ جیوگرافی کا جو نالیج ہے اس کے بعد وہ قویسٹنز جو کہ آپ کے ڈومیسائل ڈیسٹرکس ریلیٹ کرتے ہیں یہ بھی پوچھ جاتے ہیں قویسٹنز ریلیٹیٹ ریلیٹیٹ ٹو یور پروفارما ایٹیچیو ٹوارڈ دی پینل اور آئی کنٹیکٹ یہ ہم ان دمام ایریاز کو اس مختصر سے لیکچر میں کچھ کرنے کی پوشش کریں گے اور یہ ایک کمپریہنسیو قسم کا لیکچر ہوگا آباؤٹ انٹرویو پہلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹرویوی ہے جو کینڈ ڈیٹ ہے اس کی پرسنیلٹی فیزیکل اپیرنس کیسی ہے اس میں سب سے پیدا رول اس کی فارمل ڈریسنگ کا ہے ڈریسنگ کیوں بھی فارمل ٹوپیس پاردی میل اور چھوار کمیز فارمل جو ہے وہ لیڈیز کے لیے ٹائری اپیلز ہونی چاہیے تھکے تھکے نہیں لگنا چاہیے آپ کو انرجیٹک ہونا چاہیے ہیئر کاٹ فریش ہو ہیئر سٹائل اور اگر آپ اور اپراپلی شیوڈ ہونا چاہیے ٹریمڈ ہونا چاہیے آپ کا فیس اس کے بعد انرجی کینڈیٹ شوڈ ریڈیٹ انرجی کو لیزی نظر نہیں آنا چاہیے انرجیٹک نظر آنا چاہیے اس کی پرسنیلٹی پلیزنٹ ہونی چاہیے اور ہیلڈی بھی ہونا چاہیے اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو رننگ کے ذریعے اور مختلف قسم کی اپنا ویٹ جو ہے وہ اس کو بی ایم آئی کو اس رینج میں ہونا چاہیے جو اکسیپٹیبل ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ ہیلڈی لائف سٹائل فالو کریں ہیلڈی لائف سٹائل میں آپ کی اچھی فوڈ آپ کا اچھی لائف سٹائل اس میں آپ کے سائز سپورٹ اور آپ کی ہے آپ کی جو ایٹ آر سلیپ ہے ڈیلی کی وہ بہت ضروری ہے جو اس پیرنٹس تیاری کر رہے ہیں انٹرویو کے لیے ان کو چاہیے کم از کم نائنٹی منٹس میکسیم نائنٹی اراؤنڈ سکسٹی ٹو نائنٹی منٹس جو ہیں وہ اپنا واس اکسسائز رنننگ جوگنگ کچھ بھی اس طرح کا ضرور کریں جس سے ان کی جو ہیلڈھ ہے وہ اچھی رہے اور ان کا جو ایک بات اور بتا دوں کہ جتنا آپ فیزیکل کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا جو مینٹل پاور اس میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی تینکنگ کپیسٹی بڑھتی ہے اور آپ کا مائنڈ زیادہ ریچارج ہوتا ہے تو اکسسائز سپورٹ فیزیکل ایکٹیوٹی بیری مچ امپورٹنٹ ضرور دیں سکسٹی ٹو نائنٹی منٹس ہر روز نکالیں اپنی صحت کے لیے دوسری چیز ہے سیلف انیلیسز آپ بہت کسی کمفرٹیبل پلیس پہ بیٹھ کے سوچیں سکون جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنی لائف کا انیلیسز کریں کہ آپ کی سٹرینکس کیا ہیں ویکنسز کیا ہیں سٹرینکس آپ ہر بندے کے اندر سٹرینکس کی ہوتی ہیں ویکنسز بھی ہوتی ہیں تو آپ کو ان کو دسکور کرنا چاہیے آپ کی سٹرینکس ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو جاب کو سپورٹ کریں ویکنسز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کے انٹریوی پینل کو آپ سے دور کر دیں کہ یہ جیسے کہ ایک ویکنسز ہے کہ میں کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بہت زیادہ سوتا ہوں یا بہت زیادہ لیزی ہوں تو اس طرح کی فیٹل جسم کی بیٹنسز آپ کے اندر ہونی بھی نہیں چاہیے اگر ہیں تو ان کو آوائیڈ کریں ان کو دور کریں ریموو کریں اپنی پرسنیلٹی سے اور ایسی بیٹنسز کو مینشن بھی نہیں کرنا چاہیے تو بیٹنسز ایسی مینشن کرنی چاہیے کر پوچھا جائے کہ جو زیادہ اتنی حامفل نہ ہوں آپ کی جاب میں رکاوٹ نہ بنے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کنٹریوشن کی آ رہی ہیں اپنی لائف میں تو آپ نے کیا کنٹریوشن ہے اپنے فیملی کے اندر کیا کی اگر آپ کی کنٹریوشن ہیں آپ کی کیمعوٹی میں کوئی Ap"...اپ...کک ویرنس moim 감 Kṛṣṇa...کی ہے کوئی Governantry work کیا ہے کوئی کسیل وber کیا ہے اس کو آپ اس میں ضرور دیکھیں کیا آپ نے کیا ہے وہ کسی دے زیادہ کونس فرق پڑا ہے آپ نے کوئی رول کمیونٹی کی بیسریکلی ڈاظد کیا ہو پھر اپنی اچیومنٹس کو دیکھیں کہ آپ نے کوئی اچھیومنٹ کی جائے ہو کسی سپورٹس میں کوئی اچھیومنٹ ہے کوئی اکیڈیمک اچھیومنٹ ہے اس کو نوڈاؤن کریں حابیس کو فیل فولی ڈرافٹ کریں اور ایون وہ حابی جو آپ لکھیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو ایسی حابیس جو حابیس آپ پساندنے ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کر لیں اور جھوٹ پلنے کے ضرورت نہیں ہے آبیسلی لیکن یہ ہے کہ آپ جو حابی اڈاپٹ کریں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے اس کو پھر وہ حابی جو آپ کر سکتے ہیں وہی آپ کو منشن کرنا ہے حابی سوٹ بھی جسٹی فائی ایبل اس کو ہم بات کریں گے یہ حابیس بھی آپ کی اس میں شامل ہے پرسنیلٹی میں پھر آپ کے در کوئی ریگریٹس ہیں تو سام ٹائم سکلاجی کالو ٹیسٹ میں اس تینگل سے بھی پیشت جاتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا افسوس رہا ہے یا کوئی ایسا چیز یہ بھی آپ نے اس کو بھی احتیاط سے کرنا چاہیے فیوریٹ بکس بکس آپ ہی کون کونسی ہی پرسنیلٹیز کون کونسی جنہیں اسپیر کیا بک وہ ہونی چاہیے جس میں واقعی آپ کی لائف کو Stage کیا ہو یا جس سے آپ کو کوئی موٹیویشن ملی ہو یا جو آپ کو بک اچھی لگیا اس کے پیچھے ریزن ہونے چاہیے اور واقعی وہ آپ کو فیوریٹ بک کونی چاہیے کسی کو ک کپی پیسٹ کر کے اپنی بک کو فیوریٹ نام بنایں پرسنیلٹیز بھی وہ رکھیں جنھے واقعی آپ کو انسپیر کیا ہو کو انفرونس کیا ہو اس طرح کے قویسٹن جو ہیں وہاں آپ کے سیلف انیلسز جیسا تلاجیکل ٹیسٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں حبیس کی طرف حبیس کو ہمیں ایکسپین کرتا ہوں کہ حبیس ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ پیسیو حبیس ہیں جیسا کہ ویڈیو گیمز ہے نیٹ ورک سرفنگ ہے واشنگ ٹی بی ہے یہ حبیس کو ایمپریشن کریٹ نہیں کرتی اور ایسی حبیس آپ کو ہونی جن سے آپ کو مینٹل پیس ملے جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہوں فیزیکل ایکٹیوٹی ویلی حبیس بہت اچھی ہیں اگزامپل جو آپ کو حبیس جس طرح کی ہونی چاہیے آپ کے بسنیلٹی میں وہ ہیں سپورٹ سائے گارننگ ایکسسائز رائٹنگ ریٹنگ یہ ساری پازیٹیو ہے لیکن جب آپ ان کو اڈاپٹ کریں دو چیزیں باقی آپ کے اندر ہونی چاہیے باقی آپ کی ہونی چاہیے اور دوسرا آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکے مسئلہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریڈنگ از مائی حبی اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے لاسٹ روک کب پڑی تو آپ کو یہ یاد بھی نہ آئے کہ کب پڑی ہے تو یہ پھر آپ اس لیقت سے آپ کو جسٹیفائی کردنے میں مشکل پیش آئے گی تو حبی بو رکھیں جس کو جسٹیفائی کر سکیں اب آتے ہیں سکراجیکل ٹیسٹ میں ایک ٹراس کی ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹھ منٹس کے اندر یا اتنے ہی ٹائم کے دوران میں اپنی آٹو بیوگرافی لکھنا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ لکھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے فیملی سے بیگراؤنڈ کس فیملی بیگراؤنڈ سے آپ بیلانگ کرتے ہیں وان آر ٹو سنٹنسز میں آپ نے اپنا فیملی بیگراؤنڈ بتانا ہوتا ہے پھر ڈگری کوالیشوکیشن کے بارے میں بات کرنی ہے اس میں یہ ضرور نہیں کہ آپ یہ لکھیں کہ آپ نے میٹرک ایلیو ایلیو لیول کہاں سکھیا آپ کی فائنل ڈگری ہے اسی کی بارے میں مینچن کرنا چاہیے جو کہ اپنے لازٹ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے ہاں اگر آپ نے ماسٹر دو یا تین کیا ہوئے تو ان کو ضرور منچن کریں پھر آپ کا جو پریویس جاب ایکسپریئنس ہے اس کو ضرور منچن کریں کیا آپ کا کیا ایکسپریئنس رہا کیا آپ نے کنٹریبورٹ کیا کیا آپ نے نئی چیزیں لے کے آئے کیا آپ نے انسپریئنس کیا وہاں پہ اپنی اچیومنٹس کو اس میں ہیلائٹ کریں اس میں آخر میں ضرور منچن کر دیں کیا گولز ہیں اور لازر گولز جو ہیں آپ کے کیا ہیں وہ اگر آپ کے مائن میں ہیں تو وہ بھی آپ منچن کر سکتے ہیں تو اس پیٹرن پہ آپ کی مور آر لیس آپ کی آٹو بیگرافی بن سکتی ہے کمانڈ آن انگلیش سپیکنگ یہ بہت اہم ہے کیونکہ انگلیش سپیکنگ کے ذریعے ہی آپ اپنے 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 اکسپریس کرنا ہوتا ہے اپنے ایڈیاز کو اپنی تھارٹس کو اپنے آنسلز کو جس کے سب سے اہمس چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی اور لینگویج میں کمینکشن بلکل ڈراب کر دیں جب تک آپ کا انٹرویو ہے آپ اسی لینگویج میں ہی کمینکیٹ کریں اور لسننگ بھی اسی لینگویج میں کریں جتنا آپ لسننگ کریں گے اسی اتنی آپ کی سپیکنگ بہتر ہوگی اور انگلیش سپیکنگ آپ کی پریکٹس سے بہتر ہوتی ہے آپ کا thinking mind ہونا چاہیے کہ آپ question جو آپ کے سامنے put کیا جائے تو آپ اس کو answer کر سکیں improvise answer دے سکیں مسلنگ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ معاشرے میں suicide rate بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو you should be able to articulate your answer and frame your answer and answer it اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ معاشرے میں کیوں ڈایووس ریشو بڑھ رہی ہے یا social issues کے بارے میں بات ہو اور common question ہو تو آپ ان کے بارے میں بات کر سکیں پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس اس طرح بھی کیا سکتی ہے کہ آپ اپنے اوپر خود question put کریں اور خود اپنے آنست کا جواب ہوں نے اور question interview question ہونے چاہیے جو کہ انٹریو میں آنست اور پوچھے جا رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کہ پچھل سال کون سے question پوچھے گئے والس میں آپ سے اگرے ویڈیو میں شیئر کر دوں گا آپ ان question پہ بھی یہ practice کر سکتے ہیں سب سے بیسرین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شیشے ایک سامنے آپ نے آپ کو بیٹھائیں بیٹھیں اور اپنے اوپر سوال put کریں اور انہی سوالات کے آپ جوابات دیں اپنی وائس کو ریکارڈ کریں اور وائس اپنی وائس ریکارڈنگ کو سنیں آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ کی آواز کیسی ہے آپ کی آواز کی پچھ کیسی ہے آپ کی آواز میں انرجی کتنی ہے یہ تمام باتیں آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہو جائیں گی اور آپ کو ہو سکتا ہے پہلی بار اپنی آواز پسند نہ آئے لیکن جب آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہوتا جائے گا آپ خود ہی اپنے اوپر فیڈ بیٹھ دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ کیوں میں مجھ میں کیا improvement ہونی ہے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو ہو کہ آپ کی آواز ہلکی ہے آپ کی آواز کو improve ہونا چاہیے آپ کی آواز وائس کوالٹی کیا ہے بچ کیسی ہے اور آپ کی آواز وائس اونچی ہے نیچی ہے تو اس حساب سے آپ اس کو جسٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکارڈنگ سونکے پھر ہے conversational ability اس میں سب سے اہم بات کہ آپ کو یہ improvise کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے سوالات کے جواب کیسے اپنے mind میں frame کرنے ہیں سب سے پہلے جب question put ہو question پچھا جائے تو آپ نے فیو سیکنڈ کا پاز لینا ہے کوئی جلدی نہیں کرنی کیا آپ نے فورا ہی question کو you should not be any hurried answer خورا سا پاز لیں be cool and calm اپنی thoughts کو organize کریں اور تب بولنا start کریں کچھ candidates کی عادت ہوتی ہے کہ وہ question کو repeat کرتے ہیں اور پھر جواب جاتے ہیں اور یہ repeatedly کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے mind میں جواب جائے کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے repeat کرنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ پاز لے لیں تو don't repeat the question horizontal explanation اور vertical explanation اس میں فرق یہ ہے کہ بہت سارے candidates کے اندر یہ tendency ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بات جواب دیتے ہیں تو اس کے اگر تین یا چار پہلو ہیں تو وہ ایک پہلو کو ہی explain کرنا شروع کر دیں گے without mentioning the other aspects اگر آپ چار معیر بتانا چاہ رہے ہیں تو شروع میں آپ one two three four numbering ہے تمام پہلو بتا دیں اور پھر ان کو explain کرنا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی point کو ہی discuss کس کرتے چلے جائیں شروع میں تو ورٹیکل explanation بعد میں ہوگی پہلے ہوگی horizontal explanation let's say inflation کو counter کرنے کے آپ کے پاس پانچ جوابات ہیں تو آپ پہلے ان پانچوں کو one by one بتا دیں پھر ان کو explain بعد میں کریں one by one تو اس طریقے سے آپ کا یہ جواب ہے یہ آپ کی شو کرے گا کہ آپ کا نالج کے اندر ڈیورسی فیکشن کتنی ہے اور ڈیپٹ کتنی ہے اس فرمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے پھر انٹرڈکشن سب سے پہلا قویسٹن جو نائنٹی فائل پرسنٹ کیسے میں ہو سکتا ہے ہوتا ہے کہ پہلا قویسٹن ہی ہوتا ہے کہ ہاو ٹو انٹرڈیوز یورسل وہ ہی ہوتا ہے کہ انٹرڈیوز یورسل اس میں یہ قویسٹن کے دو تین اس کے پلاس پوائنٹ ہے کہ ایک تو یہ اس ٹائم یہ وہ قویسٹن ہے جو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں اور کمفرٹیبل ہو جائیں اس میں پہلا قویسٹن ہوتا ہے دوسرا اس میں آپ کے پاس ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اچھا ایمپریشن بھی قیم کر سکتے ہیں یہ آرز آرموسٹ آپ کی آٹو بیوگرافی کی طرح ہی اس کو آپ نے پریز کرنا ہے اس کو فرمولیٹ کرنا ہے اس میں آپ بتائیں گے نام اپنا فیملی ڈائی گراؤنڈ اپنی 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 کنٹریبوشن اگر آپ اس میں کوئی جانا چاہیں تو اس طریقے سے آپ کے انٹرکشن جو دو سے دین منٹ میں یا ایک سے دو منٹ میں آپ اپنا انٹرکشن کر سکتے ہیں اور اس دوران کیونکہ آپ اس والا آپ کا تیار ہوگا تو یہ آپ کو وہاں پہ کمفٹیبل کر دے گا اس انویرمنٹ میں پھر آپ نے سب سے پہلے تیار کرنے ہیں آپ نے ڈگری کوئسٹن ڈگری کوئسٹن یہ ہے کہ اگر آپ لاغ ریجویٹ ہیں تو آپ کو لاغ کے بارے میں بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے اگر آپ سائیکالوجی کے ڈگری ہے تو سائیکالوجی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انجیننگ سے ہیں تو آپ انجیننگ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ بہت نیگٹیو ایمپریشن کرتا ہے اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے چیز کر رہے ہیں ڈگری میں وہ اتنے اچھے کامپیٹنٹ نہیں تھے اس لیے انہیں اپنے پروفیشن کو continue نہیں کیا تو یہ بڑا ایسی بات بلکل نہیں کرنے چاہیے اپنی ڈگری کو کبھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے تو دوسرا یہ یہ بھی آپ نے شو کروانا ہے کہ مجھے اپنے ڈگری میں بھی انٹراسٹ ہے اور میں نے جو پڑھا ہے جو ڈگری میں نے اصل کی ہے میں نے اس کو انٹراسٹ ہے پڑھا ہے اور وہ تب شو ہوگا جب آپ اپنے ڈگری سے کیا ہے اور آپ جوگرافیا کے بارے نوکوشن کے جواب نہیں دے پا رہے تو پھر ڈگری کوششن جو ہے آپ کی تیار ہونے چاہیے اس کے بعد دیگری سے کیا لنک ہے آپ کا جو آپ کر رہے ہیں اس گروپ میں کیوں آنا چاہا رہے ہیں اس کا ریلیشن کیا ہے اگر تو ریلیشن بن رہا ہے جیسے کہ پولیس سے بن جاتا ہے جیسے کہ پبلک ایڈویٹس کے جو سوڈنٹس ہیں ایم پی اے کے ان کا پاس سے بن جاتا ہے جیسا کہ آئی آر کے جو سوڈنٹس ہیں ان کا فاران سروس سے بن جاتا ہے تو اگر آپ کی اس طرح کیسے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہے اگر آپ نے ایمی بیس کیا ہے یا انجیرین کی کوئی ڈگری ہے تب آپ کو یہ کوششن ضرور پوچھا جاتے جائے گا کہ آپ نے اپنے پروپیشن کو کیوں نہیں کیا اور کیوں ہو سکتے ہیں ڈگری ہو سکتے ہیں ڈگری کیا آپ آپ نے کی ہے تو اس دگری کے بارے میں ان کے کنسپچوال کوسٹن بھی ہو سکتے ہیں اور ڈگری کے بارے میں یہ کوسٹن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈگری کے اندر اس کے جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس میں کیوں نہیں گیا ڈگری کے بارے میں ڈیفنیشن آسکتی ہیں جو امپورٹنٹ پرسنیلٹیز ہیں وہ آسکتی ہیں تیوریز آسکتی ہیں یہ آپ نے تین چار چیزیں تیار کرنی ہیں ڈگری کے بارے میں بریفلی آپ کو صاحب زیر ہے آپ نے کوئی چیز پانچ سالوں میں پڑھ رہی ہے پانچ سال میں انجیرین کی ہے تو بیسک کیلوں کا آپ کو اس میں ضرور آپ کو پاس آئیڈیا ہونا چاہیے زیادہ ڈیپٹ میں جا کے تیار کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ پھر آپ کا ٹائنگ ہدا اس میں لگ جائے گا پھر ہیں آپ کی اوپشنل سبجیکٹس اوپشنل سبجیکٹس کو بھی اچھی طرح تیار کریں لیکن بریفلی تیار کرنا ہے آپ نے تمام ایریاز کو طور کریں خاص طرح پر ڈیفرنیشنز ہیں پھر نون پرسنیلٹیز ہیں تھیوریز ہیں جیسا کہ اگر آپ کا اوپشنل سبجیکٹس ہے تو اس میں ڈیفرنیشنز اس میں جو تھیوریز ہیں مختلف ہو پتا ہونے چاہیے جو ڈیفرنڈ کروی نالوجس ہیں ان کے بارے میں پتا ہونے چاہیے ان کیا بات کی کس تھیوری کے بارے میں کس تھیوری کون کی تھیوری کے سندھی مشہور بکس جو ہیں پھر وہ کس نے لکھیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر اسی طرح سائکالوجی ہے تو اس کی جو ڈیفرنیشنز ہیں اس میں جو کنسیپٹس ہیں اس میں جو مشہور سائکولوجسٹ ہیں مشہور اس میں جو آہ آہ ان کی تھیوریز ہیں وہ آپ کو ایڈیا ہونے چاہیے اسی طرح پنجابی اگر آپ کا سبجیکٹ ہے تو ضرور آپ سے پنجابی کے بارے میں پوچھے جائے گا کہ آپ کا فیوریٹ پویٹ کونسا ہے اور پنجابی کی کچھ نظمیں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے جو کچھو کریں کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لی ہوئی ہے آپ کو ہر پنجابی شاید کوئی نہ کچھ نظم جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو سنانی پڑ جائے تو آپ کو آپ اس کو سناسکیں اس طرح پشتو ہے سندھی ہے بلوچی ہے اس کے تمام جو اشاعر ہیں یا اس کی جو اشاعری ہے مختلف پویٹس کی وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ اگر آپ کو سنانی پڑ جائے تو آپ اس کو سناسکیں پھر آتا ہے آپ کا پریویس جاب ایکسپریئنس کے وائی یا سوچنگ کریئر آپ کی کنٹریبیشن کیا تھی پریویس جاب ایکسپریئنس میں اور سم کوئسٹنز آباوٹ پریویس جاب ڈسکریپشن کیا آپ کیا وہاں پہ کام کیا تھا جو پہلی جاب جس کیا آپ کا رول تھا کیا جاب ڈسکریپشن تھی کیا کنٹریبیشن رہی کیا آپ نے کیا کیوں وہ جو رہا چاہ رہے ہیں یہ کوئسٹن جو بہت پریٹیکل جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت اہم ہے اس سوال کو آنسر کرنا ان کے لیے بہت اہم ہے اور یہ بہت پریٹیکل ہے پھر آپ سے کوئسٹن ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی چائز ہے وہ آپ کی پہلی چائز کیوں ہے یہ کوئسٹن ہو سکتا ہے کہ آپ کیوں جان کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہے اب جب جان کریں گے تو کیا کنٹریبیوٹ کریں گے لوگوں کی ذنب کیوں میں کیا بہتری لائیں گے اور آپ کو ہی کیوں اس گروپ میں لیا جائے یعنی آپ کے اندر کیا qualities ہیں کہ جو آپ کو qualify کراتی ہیں اس گروپ میں آنے کے لیے اور کیسے contribute کریں گے آپ کا plan کیا ہے آپ کا کیا plan ہے کہ کیسے آپ contribute کریں گے پھر جوردنس issues کے بارے میں question ہو سکتا ہے corruption ہے اس کے بارے میں question ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس plan ہے پھر آپ کا جو service group کا role ہے job description ہے آپ کی کیا ہوگی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آڈ ہی ہونے چاہیے کہ آپ کی پہلی choice police ہے یا پی ایس ہے تو آپ assistant commissioner اس کی کیا ذمہداریاں ہوتی ہیں اور پھر جو ان کی حیرارکی ہے وہ بتاؤنے چاہیے کہ ان کی کیا حیرارکی ہے اور جو پولیس افیسرز کی کیا حیرارکی ہے وے فارورڈ کیا ہے یعنی service group میں اس service کو آگے لے کے چلنے کا وے فارورڈ کیا ہے کیا آپ کس طریقے سے آگے اس کو لکھی جائے لکھی جائے جائے پھر رول of technology automation کے کیا رول ہو سکتا ہے اس یہ ایک اہم question ہے جس کو آپ تیار کر سکتے ہیں کہ آپ آئی ٹی کو کس طرح use کریں گے پھر ایک اور اہم جیز area جو ہے وہ جدرہ نالج پہ ہو سکتا ہے token question ہو سکتے ہیں یہ عام دور پہ جو panel ہے وہ ایک طرح کے question کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے اہم tip یہ ہے کہ جو انٹریوز آپ سے پہلے ہوتے رہے ہیں انہی میں سے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی جو پہلے question ہوئے ہیں جو aspirants ہو کے آئے ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے کو hard and fast rule نہیں کیونکہ آپ سے کس قسم کا سوال ہوگا لیکن اگر یہ ایسے question drop ہوتے ہیں تو ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا باہدو کا عرصہ ہوتا ہے کہ انٹریوز میں بہت سارے token question drop ہو رہے ہوتے ہیں جیسے نرویس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے کمپوزر کے جو کمپوزر ہے کمپوزر ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور اپنا اپنے آپ کو بلکل اس میں نرویس نے شو نہیں کرنی اگر question drop ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے اگر آپ کو ایسے question to guess کرنا پڑے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے صرف you allow me to guess then I will try to answer it تو اس لیے سے آپ guess کر سکتے ہیں opinion question جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ token question drop ہو جائے تو اس میں وہ اتنے فٹل نہیں ہوتے opinion question کو drop ہونا جو ہے وہ بہت فٹل ہے opinion question کو drop نہیں ہونا چاہیے opinion question کا وہی طریقار جو میں نے بتایا یہاں پہ آپ کو engage کرنا ہے پینل کو یہاں پہ آپ time بتائیں یہاں پہ explain کریں elaborate کریں engage کریں پینل کو پہلے horizontally بیان کریں factors پھر اس کو one by one factors کو آپ explain کریں اور اگر آپ کو question آسان لگ رہا ہے تو اس میں آپ کو تانسیڈنس سے بولیں اپنے impression بننی کوشش کریں اور آپ انرجی سے اور reasonable طریقے سے لاجک سے اپنی اپنی کو بتائیں اپنی بیلنسٹ بیلنسٹ ہونی چاہیے بالکل آپ نے ایکسٹریم بیو نہیں لینا لاجکل ہونی چاہیے اور جو بھی بات کریں اس میں یا اپنے ارگومنٹس کو supported ہونا چاہیے پھر آتا ہے global affairs اس کے بارے میں میرا سیپرڈ لیکچر بھی آئے گا کہ کون کون سے global affairs چل رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں global affairs کے بارے میں آپ کا نالج اپریٹیٹ ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں کنفلیکٹ کیا کیا ہے اگریمنٹ کون کون سے ہیں افغانستان سیچوشن کے جو کیا پروزن کون پاکستان کے لیے چینہ کے لیے یو ایس چینہ روشیا کے دمیان جو گیمز چھر رہی ہیں یہ کیا ہیں پاکستان کے انڈیا کے اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ سے اگلے لیکچرز میں شیئر کروں گا کہ کون کون سے global affairs جو ہیں کون کون سے questions ان کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں جب پوچھے جا سکتے ہیں global affairs کو اچھی طرح تیار کریں پھر national issues کو تیار کریں national issues میں what is going on current اور current challenges کیا کیا ہیں پاکستان کو ڈیویٹس کا چل رہی ہیں کو لیگل ڈیویٹس چل رہی ہے energy crisis پاکستان کیا potential capacity کتنی ہے اور prospects کیا ہیں اور اس طرح کی جو national issues کے بارے میں پوچھے جانا رہے ہیں یہ بھی میں سیپریڈ لیکچرز میں شیئر کروں گا پھر ہے economy کی questions یہ بہت اہم area ہے economy کو بھی تیار کرنا ہے آپ نے definitions آپ کو بتاؤنی جیٹی پی جی این پی فور ایکس foreign exchange ڈیزارڈ پر جنگ پاور پیٹی installation جیٹی پی ریشو اور بہت سارے اور اس سے آپ کو بتاؤنی چاہیے کیا contribution ہے آپ کے جیٹی پی میں agriculture کا کیا contribution ہے آپ کے لائف سٹر کو کیا contribution ہے پھر انسلائشن کے بارے میں حکومت کے پاس کیا پھر آپ کو پاکستان پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف جو فورٹس ہیں کہاں پہ ہیں دنیا کے جو فیچر ہیں ان کے پتہ ہونے چاہیے کہ کون سا دریہ کہاں پہ پہ جاتا ہے اور کون سا دیزرٹ کہاں پہ ہے لیکس ہیں ماؤنٹینز ہیں ریبرز ہیں ڈیزرٹس آئی لینڈز فورٹس اسٹوریکل پریسز ہیں انرگی پراجیکٹس ہیں آرکی پلی یعنی یہ تمام آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ اگر جیلم سے ہیں تو آپ سے روتاز فورٹ کی بارے میں کوششن ہو سکتا ہے اسٹوریکل پریسز کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے یا اگر آپ نہیں بھی ہیں اس آریا سے تو آپ سے ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں ان گراؤنڈ کے اوپر اور یہ آپ کا اگر نالج ہے تو یہ اچھا امرشن ڈالتا ہے کہ آپ پاکستان میں پاکستان سے ہیں تو آپ کو پاکستان کی جغرافی کا اور وہاں کی مختلف چیزوں کا پتہ ہے کون سا دریہ کون سا ماؤنٹ ہیں کون سے جو سائٹ ہے وہ کہاں سے ہے پاکستان کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیگل ہیں جو ایٹین پھوٹی سیون کے بعد سے لے کر آج تک بھی ہوئی ہیں کانگرس پنی اس کے بعد جو بھی اس میں ہے جو بھی پلانز آئے کیابنٹ مشن پلان ہے اس کے بعد جتنا بھی فالو ڈالتا کے بارے میں آپ کیا ویو پوائنٹ ہے وہ تمام جتنے آپریشنز ہوئے آپریشن جبرالٹر کیا ہے سارا یہ تمام جو انڈو پاک بہت اچھی طرح انتیار ہونے چاہیے اور ایک بات میں بھول گیا آپشنل پیپر سوالے سلائٹ کو پر اگر آپ کی انڈو پاک ہسٹری ہے تو آپ کو پوری ہسٹری کے بارے میں ہسٹری جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور پینل عام طور پر انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں ضرور کوششن کرتے ہیں پنجابی کے بارے میں کوششن کر سکتے ہیں انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں کر سکتے ہیں تو انڈو پاک کے جو مختلف ڈینیسٹری ہیں ان کا وہ آپ کو ضرور اس کو ریوائز کرتی جانا چاہیے پھر کامپیرزن امانگ دی کانسٹیوشن گواردمیٹ آف انڈیا ایٹ اپجیکٹیو ریزولوشن بتشکس سکس سکس ٹشیٹی سکسٹی ٹو اور سیونٹی تری تمام کانسٹیوشن کرن پر اور امینڈمنٹسTO فرمک کورنیمنٹس پور پاکستان پریزدین شہرہ پارلیمنٹری سارے آرگومنٹس ونچان کانسٹیوشن سکرین آر ہائیرلیمنٹس سوپریم بھی آم طور پر پوچھ لی جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈیسٹرک ہے آپ کا ڈیسٹرک میاں والی ہے یا جیلا میں کوئی بھی ہے ریمیر خان ہے یا لاہور ہے جو بھی ہے آپ کا ڈیسٹرک اس کی ہسٹری اس کے سوریکل پلیسز اس کے سینک بیوٹی کی پلیسز وہاں کی جو لوگ داستانے ہیں وہاں پہ جو رہے ہیں وہاں کے جو پرابلم کیا کیا ہے وہاں کی اوپر پراجیکٹ پراجیکٹ کون کون سے ہو رہے ہیں یہ آپ کو تمام پتہ ہونے چاہیے let's say if you're from جھنگ تو آپ کو اس کی ہسٹری اس کی بیکپرڈنس کی ریزنز اور پیشلی جو ہیر کی سٹوری ہے وہ پتہ ہونے چاہیے فوکلور ہے پھر ہیر سے بات آگے چلی جائے گی وارد شاہ کی طرف تو یہ اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہسٹوریکلی اس کو پتہ ہونا چاہیے ہسٹری میں اس کا کیا کنٹیکسٹ ہے خوشاب اگر آپ کا تو خوشاب میں خوشاب کا نام خوشاب کیوں رکھا گیا خوشاب میں کون کون سی لیکس ہیں خوشاب میں جو ڈیزرٹ ہے وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے پھر خوشاب کا جو جو اس کا مونٹنگیں سے ریا ہے سکیسر بیس کے بارے میں کوشن ہو سکتا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے پھر اس میں جو لیکس ہیں ان کے بارے میں خوشاب کوشنیلٹی اسی طرح کوئی بھی ڈیسٹریک ہے اگر پاک پتن کی بات کریں تو پاک پتن میں جو ہے بابا فرید اور ان کی کورٹری کے بارے میں اور اس کے علاوہ اگر تمام جو اس ایریہ کے بارے میں جیادہ مقصہ ان کے بارے میں خوشن ہو سکتا ہےچہ انگر آپ خیر پر سے ہیں تو خیر پر میں فریض میں خیر پر اسٹیٹ اور وہاں پہ جو کوٹ ڈی جی ہے اس کے بارے میں اگر آپ ملتاں سے ہیں تو ملتان کی سوفی سینٹ کے بارے میں اور ملتاں کی ہسٹری پھر اسی طرح اگر آپ بہاول پور سے ہیں تو بہاول پور کے جو دربارز ہیں جو ان کا نواب فیملی ہے اور بہاول پور کا سٹیٹس کریشن آف نیو پروینس کے بارے میں کوششن ہو سکتا ہے درابار فورڈ کے بارے میں ہو سکتی یہ بات اور روہی روہی جو کلچر ہے روہی جو تھل ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے پھر پوچھ جا سکتے ہیں آپ سے آپ نے جو فارما فیل کر کے دیا ہو دینا ہے یا دیا ہوگا اس کے بارے میں کوششن ہو سکتے ہیں تو آپ نے جو کچھ منشن کرنا ہے اس کو ایسے منشن کرنا ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے کوششن ہو سکتا ہے پھر ورڈ سوڈ بی جو اٹیٹیوٹ آئی کنٹیکٹ آپ کا پینل سے ضرور ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کو آئی کنٹیکٹ کو لوس کر بیٹھیں جو کوششن پینلسٹ کر رہا ہے اسی سے آپ انگیج کریں گے لیکن باقی پینلز کو بھی ٹوئنٹی پرسنٹ تک ان کے ساتھ بھی آپ نے آئی کنٹیکٹ کرنا ہے آپ سے یہ نہ آئے کہ آپ ایروگنٹ ہیں آپ نے کنفرکٹ میں نہیں آنا ڈونٹ لاغ ہارمز زیادہ کنفرکٹ میں پہس نہیں کرنی اگر کہیں پہ آپ نے دیس اگری کرنا ہے تو ڈیس اگری بیری پلائٹلی اور پلائٹ ڈیس اگریمنٹ کا آپ ایسے کر سکتے ہیں سر this is also a perspective as far as my humble understanding is concerned I think اس طریقے سے آپ نے کہیں پیٹے چگری کرنا کو آپ کر سکتے ہیں لیکن and don't try to lock or don't interrupt the panel and don't be blunt so blunt you should be balanced آپ کی ایک scholarly ایک اکڈیمک چاہیے آپ کو سنا چاہیے اور ایروگنٹ ایروگنس کی لوگ نہیں آنی چاہیے اور یہ بھی نہیں پتہ چلندے کہ آپ نانسیریس ہیں یہ بھی impression نہیں جانا چاہیے پھر جو پچھلے ساتھ دنوں کا نیوز پیپر ہے اس میں جو کچھ چل رہا ہے یعنی اگر آپ کا آج جو پچھلے ساتھ دنوں کا لینے پچھلے ساتھ دنوں کے پیپر میں سے تو وہ question بھی پوچھے سکتے ہیں کہ لیٹ سے آج کل کے اندرز پیپر میں چیز چل رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ سے question اس بارے میں ان development سے ہو سکتا ہے کوئی debate development visits کوئی فارن ڈیزنٹری آئے آئے پاکستان نے اس طوران تو اس کے بارے میں question ہو سکتا ہے اور اس کے historical perspective میں جا سکتے ہیں وہ پیچھے کہ جو آج وزٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے background کیا ہے کیا let's say اچھانا ہے کوئی visit کر رہا ہے پاکستان میں تو پیچھے history آج آئے گی کب سے کیوں ہو رہا ہے اس کو کیا prospects ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے اور پہلے کتنے visits ہو چکے ہیں اور کیا frequency رہی ہے تو یہ آپ کو جو seven days کا paper ہے اس سے idea ہو جائے گا کہ آپ وہ بھی آپ کو بہت guide جاتا ہے کہ guideline جاتا ہے کہ کیسے آپ کس طرح آپ کو ہنٹ ملے گا کہ آپ سے کیا کے question ہونے جا رہے ہیں اگر بی بیسٹ وی آف یور سیلف آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی ہیں ایکس فائی بی آپ کا ایک بیسٹ پر جنگ ہے ٹرائی ٹو بی دی بیسٹ پر جنف اور یہ پاسیبل ہے اب اس جو بھی ہیں لیٹ سے آپ یور ایکس میسٹر ایکس تو آپ میسٹر ایکس میں بیسٹ جو ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح مانے کوشش کریں اس طرح آپ کو پریزنٹ کریں گیٹر انسپریشن فرام یور ڈیزائر تو چیو یور گول آف بیکامنگ سیبل سرونٹ آپ کے اندر فیر فیلیر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کوئی اسمان نہیں گرنے والا کوئی اسمان نہیں گرنے والا سو ختم کر دیں جتنا آپ خوف میں جائیں گے اتنا آپ کی پسارنس ایکٹ ہوگی لہٰذا ناکامی کے خوف کو ذہن سے نکال پھینکے اور اپنی تیاری پر انٹریو پر فوکس کریں ایٹ لائک دی پرسنیلٹی یو آنٹو بی اچھا اس بات کو ذرا آپ سمجھنے سمجھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک خاص امج جائے تو اسی طرح بیہیف کرنا شروع کر دیں اگر آپ کے انٹریو کے دوران ابھی ٹائم ہے پچاس دن ہے چالیس دن ہے مہینہ ہے تو آپ کے ذہن میں ایک پچر ہے کہ اگر میں ایسی پرسنیلٹی ہوں تو میرے اچھے نمبر آ سکتے ہیں تو اسی طرح تھی پرسنیلٹی بننے کوشش کریں اپنے لائف سٹائل سے اپنے ایٹیکیٹ سے اپنی کٹسی سے اپنے ہمیلٹی سے اس طرح کی پرسنیلٹی آپ کو ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ویسا بنا لیں ایکچول میں جیسا کہ آپ دکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کے رہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس طرح کی پرسنیلٹی کو اچھے نمبر ملیں گے تو آپ کی پرسنیلٹی ایکچول میں ویسی ہی ہونی چاہیے اور اس طرح کی پرسنیلٹی آپ کانشیس ایفرٹ سے اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں یہ تھا آج کا انٹریو آج کا لیکچر انٹریو کے بارے میں ہوفیلی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں بیسٹ اف لکھ فر آل دیس پیرنٹس جو کہ آپ نے ریٹن اگزام پاس کر چکے ہیں اور انٹریو کی تیاری کر رہے ہیں اور ایفرانی دیس پیرنٹس جو کہ اس لیے آپ کو بھی کر سکتے ہیں سوہش کھلیر